اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ایرام مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلوگز سٹرنٹھ کے حساب سے دنیا کی آٹھویں بری قوت اور قابلیت کے لحاظ سے اول نمبر کی ائر فورس پاکستان ائر فورس کی ناکارہ فلیٹ سے کامیابی تک کا سفر ایمان، اتحار، تنظیم کے حامل شاہین اور ان کی انچی پروازوں کی تفصیلات اس ویڈیو میں کراٹھی میں 1933 میں ہندوستان کی برطانوی نو آبادیاتی حکومت نے بری سغیر کا پہلا ائر فورس سٹیشن قائم کیا 1934 میں ہندوستانی فضائیہ نے شمال مغربی سرہدی صوبے میں پہلی فضائی کاروائیاں شروع کی گئیں دوسری جنگ عظیم کے دوران جاسوس تیارے بہرہ عرب، بہرہ ہند اور خلیج بنگال میں گشت کرتے رہے دوسری جنگ عظیم کے دوران بری سغیر میں جاپانی حملے پسپا کرنے میں برطانوی فضائیہ نے زمینی اور بحری افواج کو بھرپور امداد فراہم کی جس کی بہت عریف کی گئی تھی اور آئی ای ایف کو رائل کا درجہ مل گیا رائل پاکستان ائر فورس کا قیام 14 اگست 1947 کو پاکستان کی ازادی کے ساتھ ہوا جو کہ صرف 2332 حلکاروں پر مشتمل تھی تقسیم کے وقت پاکستان کو اپنے حصے کے آلات کیے گئے تیارے نہیں ملے پاکستان کی حصے میں پرانے اور نسبتن بیکار جہازوں پر مشتمل ایک بیرہ جس میں 24 تیمپٹریس 2 فائٹر 16 ہائی کٹ آئی فون دو ہیلی فیکس دو آسٹر 12 ٹرینر دو ہیو لینڈ اور 8 ڈکوٹا کارگو شامل تھے ان پرانے تیاروں کو اپریٹ کرنا بہت ہی مشکل ثابت ہوا تاہم 1948 تک فضائیہ نے ہاکر سی فیوری فائٹر اور بریسٹر فریٹر جیسے نسبتن بہتر تیارے حاصل کر لیے ان نئی تیاروں نے رائل پاکستان ائر فورس کے حوصلے اور جنگی صلاحیت کو کچھ تقویت دی سن 1950 تک 93 ہاکر فیوری اور تقریباً 50 سے 70 بریسٹر فریٹر تیارے پی ای ایف میں شامل کیے گئے جون 1951 میں پی ای ایف نے سوپر مرین اٹیکر فائٹر کے ساتھ جیٹ ایج میں شامل ہوا جس نے اوبر کی ہوئی فضائیہ کے پہلے جیٹ سکوارڈر کو لیس کیا سن 1950 کی دہائی کے ورس تک پی ای ایف کی لڑاکہ فورس کا انحصار تقریباً 100 ہاکر فیوریس اور ٹیمپٹس پڑھ رہا جن کی تداد کم ہوتی رہی سوویت یونین اور امریکی سرج جنگ میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ 1955 میں رفاقت کا آغاز کیا اس اتحاد کے نتیجے میں پی ای ایف کو نئی ٹیکنالوجی کے جیٹ فائٹرز بمبارز، ٹرینرز، ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز اور ہیلیکاپٹر سے لیس کرنے میں مدد ملی سن 1958 میں سولہ سیبرز پر مشتمل ایک ایرو بیٹک ٹیم نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اور سن 1969 میں اپنا پہلا شکار کیا ایک بھارتی بمبار تیارہ کینبرا کو مار گرایا جو پاکستان کی حدود میں گھسایا تھا پی ای ایف انتہائی محدود وسائل کے باوجود حیرت انگیز طور پر انتہائی تیزی سے ایک فعال قوت بن کر ابری یہ ایک موجزہ ہی ہے ہمارے پائلٹ دی گئی ٹریننگ سے کہیں زیادہ پرفارم کر کے سب کو وہتہ حیرت میں ڈال دیتے سن 1961 میں مگ 21 کا مقابلہ کرنے کے لیے میچ ٹو سپیڈ کا پہلا تیارہ ایف ایک سو چار پی ای ایف میں شامل ہوا سن 1965 کی جنگ میں پی ای ایف کی قابلیت پوری دنیا کے سامنے آئی جب اپنے سے چار گونہ بری قوت کو شکستے فاسے دوچار کر دیا اس جنگ میں ہمارے ہیروز نے نقابل یقین کامیابیاں حاصل کی انسائٹ بلوکس ان ہیروز کی کامیابیوں پر ویلوکس کی سیریز مرتب کر رہا ہے آنے والے دنوں میں ضرور دیکھئے گا اس جنگ میں پی ای ایف نے اپنے دشمن کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے 104 تیارے تباہ کیے دورانے جنگ کسی بھی دشمن کے ویپن کا نقصان نقابل تلافی نقصان ہوتا ہے جس کا اندازہ عددی گنتی کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا پی ای ای ایف نے زمینی جنگ میں بھرپور تعاون کیا ائر سپورٹ ایف ایٹی سکس فورس کی طرف سے آیا جس نے کشمیر، سیالکوٹ، لاہور اور کسور میں گھسنے کی کوشش کرنے والی بھارتی فوج کو مفلوش کر دیا اور ان کی جارہیت کی صلاحیت کو مسدود کر دیا سن 1967 میں پی ای ای ایف کے والینٹیرز نے برادر عرب ممالک کی طرف سے فضائی مار کے لرے اور ان کی کارکردی کو پوری دنیا مانتی ہے مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پر پولرائزیشن نے سیاسی، کاروباری، عام عوام اور سرکاری عہدداروں میں گہری درارے ڈال دیں جس کو دشمن نے خوب ہوا دی اور بعد میں جنگی فائدہ بھی اٹھایا بھارت نے سوپر پاور سوویت یونین کی معاونت سے 1971 کے عوال سے مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہندوستانی فوج کی مشرقی پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے باغیوں نے مشرقی پاکستان میں ڈھاکا کے علاوہ تمام ائر پورس کو بند رکھا تھا آئی ای ایف کے دس کارڈن نے ڈھاکا میں واقعہ پی ای ای ایف کے واحد کارڈن نمبر 14 کو چیلنج کیا پاکستان ائر فورس کے ایک بھرپور حملے نے انڈین ائر فورس کے 23 تیاروں کو تباہ کر دیا پی ای ای ایف کو اندرونی مسائل کے وجہ سے ناقابل تلاف نقصان کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی انڈین ائر فورس کو بڑا نقصان ہوا اگرچہ انڈین نقصان کی اصل تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں لیکن 45 جہاز تباہ ہونے کا سراخ ملا دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنگ کے آغاز میں پی ای ای ایف کی فہرست میں تقریباً 270 جنگی تیارے تھے جبکہ آئی ای ای ایف کے پاس 1200 سے زیادہ تھے یہ تعداد مغربی پاکستان میں 4 ایک کی ریشو اور مشرقی پاکستان میں 10 ایک سے زیادہ تھی اس سانحہ کے بعد پی ای ای ایف کو ایک بار پھر سے تشکیلے نو کرنا پڑی محدود وسائل اور بے شمار رکاوٹوں کے باوجود چند سالوں میں ہی پی ای 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 ایف نے آنے والے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کی تیاری کر لی سن 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان میں فوجیں اتار دیں جس کے جواب میں پاکستان اپنے بھائیوں کی مدد کو سامنے آیا اور فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر اس جنگ میں شامل ہوا اس وقت بھی پی ای 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 ایف کا برہ کھلیدی کردار رہا سن 1983 میں محدود صلاحیت کیے ایف سولہ تیارے پی ای ایف میں شامل ہوئے پاکستانی پائلٹ افغانستان میں تو تاکو بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کمال مہارت اور تقنیقی مارکوں میں سوویت یونین کے ساتھ تیارے شکار کیے اور اپنا کوئی نقصان نہ ہونے دیا ایٹمی ساسوں کی حفاظت بہت بڑا چیلنج تھا ایراک کی طرز پر دشمن حملہ کرنے پر طولہ ہوا تھا اور بلخصوص ایٹمی دھماکوں کے وقت پاکستان کی فضائی سیکیورٹی کی ذمہ داری پی ای ایف نے احسن طور پر نبھائی اور اس کے بعد دو ہزار دو میں انڈیا جیسے کم زرف دشمن کے ساتھ گیارہ ماہ تک سٹینڈ آف اپوزیشن کی حالت میں پی ای ایف نے ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کی نگرانی کی افغانستان میں امریکہ اور اس کی ہواریوں کی جاری حید کا بیس سالہ دور بھی ہر لمحہ ہر پل چوکسی میں گزرا امریکی افغانستان میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کر گئے وار اینڈ ٹیرر میں پی ای ایف کا بہت کلیدی کردار رہا ہے امریکن نے محدود صلاحیت کے ایف سولہ تیارے پاکستان کو دیئے جسے پاکستان نے اپگریڈ کر لیا اس کے علاوہ امریکی ان تیاروں کے پارس کی سپلائے پر بلیک مل کرنے لگے اس پر پاکستان نے اپنے ہمسایہ اور ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چین کے ساتھ مل کر اپنے لیے بہترین تیارے بنا لیے اور یوں اپنی دفاعی خود انہساری کا سنگے مل بھی عبور کر لیا ہمسایہ ملک میں شدد پسند گروہ کی حکومت بننے کی وجہ سے پاکستان کو غیر زمردار رویوں کی وجہ سے ہر وقت چک کرنا رہنا پڑتا ہے اور اس میں بھی پی ای ای ایف کا قلیدی کردار رہا ہے دوہزار انیس میں انڈیا نے چین سے شکر چھپانے اور الیکشن میں ہندو شدد پسند ووٹروں کی خاطر ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی جس میں ان کی تمام ایڈ فورس اور بیرونی مدد بھی شامل تھی پی ای ای ایف نے نہ صرف ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام کیا بلکہ انڈیا کے اندر گھس کر وارننے کے طور پر بمباری بھی کی اور اس کے بعد نندو جی ابھی نندن کو چائے بھی پلائی اور اس طرح انڈیا پر مکمل برطری کا ثبوت دیا دوستو پی ای ایف کی تاریخ شاندار کارناموں سے بڑی ہوئی ہے اس کے لئے ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ